سلام علیکم میرا نام شیخ خیاض احمد ہے اور میرا تعلق گلورگا کرناٹکا انڈیا سے ہے میری کولیفیکیشن میں نے ایم بی اے کیا انگمن ریسورسز سے اور ساتھ ہی ایم این ماس کمیونکیشن ان جرنالیزم کا بھی کورس میں نے کیا ہے بیسیکلی میں ایک اچار پروفیشنل ہوں ایک نیوز ایجنسی ہے اس کا میں رسینٹ ایڈیٹر ہوں اور ساتھ ہی میرا ایک ٹریننگ کا ادارہ بھی ہے اور کمٹیٹر بیزنس بھی ہے دراصل انڈیا آنے سے پہلے میں سعودی عرب دوبائی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں تھا ایم فارمر ہیومن ریسورسز مینجر ایم دی ایچل ورل ورد ایکسپریس سعودی عربیہ ویسٹرن ریجن سر کے پروگرام کی مجھے اطلاع ملی اور میں یہاں پہنچا دراصل چونکہ میں خود ایک ہومن ریسورسز کا آدمی ہوں تو اس پروفیشنل کی باریکیوں کو میں جانتا ہوں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اور مجھے یہ چانس اللہ تعالی نے دیا تھا کہ میں نے دنیا کے بہترین ٹرینرز کی ورکشاپ اٹنڈ کیے ہیں جو میری کمپنی ڈی ایچل نے مجھے پروائیڈ کیے تھے اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود میری زندگی میں ایک بڑا خلا اور ایک بڑا گیپ محسوس مجھے ہوتا تھا اور ایک زندگی میں ایک سکون سے آری زندگی تھی اور ہندوستان واپسی کے بعد کچھ تجربات ایسے ہوئے کہ جس سے زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا تھا سکون درہم برہم ہو گیا تھا ماضی کا ایک بڑا بوجھ میرے سر پہ تھا میں نے اس اس کو حل کرنے کے لیے کئی مرتبہ روحانی یا پھر مادی ذرائع کو استعمال کیا لیکن میں سے سکون نہیں ملا اور بہترین ٹرینرز کی ویڈیوز مانگائے ان کو دیکھتے رہا خود اپنے آپ کو کنونس کرتا رہا کہ میں پوزیٹیو ہوں لیکن ان سب کے باوجود میں ناکام رہا جیسے ہی مجھے ڈسکور یورسیلف کی تلہ ملی اس پروگرام کی اسلامی قوائز میں مجھے پتا چلا تھا تو اسی دن سے میں جناب صادت اللہ خان جو کہ ڈسکور یورسیلف کے کوچ ہیں ان کے پروگرام کو دیکھتا رہا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہندوستان سے زیادہ باہر صادت باہر کے لوگوں کو صدھانے کی زیادہ ذمہ داری صادت صاحب تھے ہیں اور وہ ان کے لئے زیادہ وہاں کے لوگوں نے زیادہ بلاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں موقع نہیں مل پا رہا تھا میں اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا میں یہاں آیا اور یہاں آنے کے بعد پہلے دن تو میں جسٹ آبزور کرنے کے لئے آیا تھا کہ دیکھیں ایک دو گھنٹے میں کیا ہوتا ہے اور ادر وائز ای کن گو بیک ایز یوجول لیکن دو گھنٹے کے بعد میں آپ سے اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے جو روحانیت اس پروگرام میں محسوس ہوئی ایچ آر کا پروگرام اور روحانیت دو الگ چیزیں ہیں کیونکہ خالص پروفیشنل پروگرامز ہوتے ہیں اور مجھے جو روحانیت یہاں محسوس ہوئی اس سے مجھے عجیب سا لگا اور اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں بیٹھ ہوں اور پھر میں یہاں بیٹھا رہا اور بیٹھا رہا تو ایسا کہ میں اس پروگرام میں کھو گیا اور میں اللہ کو حاضر اور حاضر جان کر کہتا ہوں کہ شاید زندہی کا پہلا پروگرام ہے جو اتنی دلچسپی سے میں تین دن بیٹھا ہوں ادروائز میں شاید مجھے کسی پروگرام میں دو گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے دن کے پروگرام کے بعد ہی میرے دماغ میں جو وسوسے تھے یہ سارے ختم ہو گئے اور میں گھر پہنچا اپنے آپ کا جائزہ لیا اپنے حالات کا جائزہ لیا اور پھر مجھے لگا کہ کچھ میرے اندر چیز ہے جو باہر نکلنا چاہتی ہے اور اس رات شاید آنسوں نے مجھے سونے بھی نہ دیا دوسرے دن آیا تو مزید تبدیلی آئی مجھے ایسا میں سو رہا کہ جسے میرے سر سے ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا آپ نے جو پورگیونیس کا اور معافی کا جو پروگرام کیا اس نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا میرے دل میں ایسے راست تھے اور ایسے بوجھ تھے جو شاید قیامت تک بھی مجھ سے نہ ہٹ پاتے دلوں میں ایسے بغض اور ایسی دشمنیاں بھی تھی جب میرے ساتھ نائنصافی اس کی بنیاد پر لیکن میں نے فیصلہ کہ ان سب کو چھوڑ دوں اور اس کے بعد میں نے آج ہی صادت صاحب کو بتایا کہ میں ایک بہت ہی ہلکا پھلکا انسان اپنے آپ کو محسن کر رہا ہوں بڑا بوجھ میرے زندگی سے کر گیا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے صادت اللہ خان صاحب کو مزید توفیق دے اور اگر میرا دعویٰ ہے کہ ہندوستان کے ہر شہر میں ہر مہینے ایک پروگرام اس طرح کا ہو تو امت مسلمہ ساری امت مسلمہ کے لئے ہندوستان ایک بڑی مثال پیش کرتے ہیں ہندوستان کے مسلمان اور عرفان ذات کا یہ پروگرام انشاءاللہ ہمیں اروج کی طرف لے جائے گا اور ہمارے لئے دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھلائی ہوگی اسلام علیکم